لاہور میں ٹرانس جنڈر اینکر مارویہ ملک پر قاتلانہ حملہ حالت کیسی تفصیلات سامنے آ گئیں؟ ملک کی پہلی ٹرانس جنڈر اینکر مارویہ ملک پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا اینکر نے پولس کو دیے گئے بیان میں کہا کہ وہ فاربیسی سے لاہور کینٹ کے علاقے میں گھر واپس آ رہی تھی کہ اس دوران فائرنگ کی گئی قاتلانہ حملے میں بال بال بچیں مارویہ نے کہا کہ خوجہ سراؤں کے لیے آواز اٹھانے پر انہیں فون پر دھمکیاں بھی موصول ہوئی ہیں اس خوف کی وجہ سے گھر بھی چھوڑ دیا تھا لاہور سے باہر رہائش پسیر ہیں مارویہ نے بتایا کہ وہ چند روز قبل ایک سرجری کے لیے لاہور آئی تھی مارویہ ملک کے مطابق ان کے قتل کی کوشش کے پیچھے ایک بڑی وجہ ان کا ایکٹیوزم ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیجی ٹی وی چینل کو انٹریو میں ٹرانس جینڈر اینکر مارویہ ملک نے کہا تھا کہ وہ اپنی کمیونٹی سمیت سب کے لیے ایک مثال ہیں جب خوجہ سراؤں فیشن اور میڈیا میں جگہ بنا سکتے ہیں تو دیگر شعبوں میں بھی وہ اہمیت کے حامل ہیں